ہمارا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے سو یہ سب باتیں کہاں لیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ پیسہ آپ کے قدموں میں نہیں محبوب آپ کے قدموں میں پیسہ پیسے کی روانی اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں مطلب یہ ان بات میں اوورال ہم آج چونکہ پورا شو اسی پہ کر رہے ہیں تو آپ سے ان یہاں سے شروع کرتے ہیں تو چلیں بسم اللہ فائم چند باتیں آپ کے آپ کو بتا دوں میں آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کہی کہ انسان نیگٹیو سوچتا ہے آکثر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا برین اس کمپیوٹر کی طرح ہے جس میں کوئی سافٹ ویر نہیں ہے سوائے سٹارٹ اپ جو سافٹ ویر ہوتا ہے جسے کمپیوٹر چلتا ہے اور کوئی سافٹ ویر نہیں ہوتا اس کے اندر مغرب میں اور مشرق میں دونوں جگہ مغرب میں بہت کم مشرق میں بہت زیادہ بچے کو جب پروگرام کیا جاتے ہیں سجیشن دیے جاتے ہیں یہ چیزیں نیگٹیو لی اس کو پروگرام کرتی اچھا نیگٹیو حقیقت میں نیگٹیو نہیں ہوتی نہ پوزیٹیو حقیقت میں پوزیٹیو ہوتی جو چیز آپ کے لیے ریسورس فل ہو آپ کو فائدہ مند ہو اس کو ہم نوملی پوزیٹیو کہتے ہیں اور جو چیز نقصان دے اسے ہم لفظ نیگٹیو کہہ دیتے ہیں یہ مطلب ٹوٹ جائے گا نیگٹیو پوزیٹیو کو اگزس کرتا ہے نیگٹیو کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ورنہ آپ چھت سے گر جاگر آپ کو اوپر اونچائے کا خوف نہ ہو تو فیر آپ کو بچاتا ہے بہت ساری چیزوں سے دوسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جادو ہو اثرات ہو بدنظر ہو یا نفسیاتی بیماری ہو دونوں میں ایک چیز مشتریک ہے کہ وہ آساب پر اثر کرتی ہے انسانی آساب پر جنات ہو وہ بھی آپ کے آساب کو کنٹرول کریں گے بدنظر جو ہوگی وہ بھی آپ کے آساب کو متاثر کرے گی اور جتنی بھی سائیکلوجیکل پرابلمز ہیں چاہے ڈس آرڈرز ہوں وہ بھی آپ کے آساب کو تو مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جس وقت ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یا کوئی اوپر کی چیز ہے جس کو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں یا کوئی اندرونی کیفیت ہے اندرونی کیفیت سے میری مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر نفسیاتی بیماری اچھا یہ جو آپ نے بات کی حسد کی یہ نفسیاتی بیماری کو جنم دیتی ہے حسد کہا یہ جیسا روحانیت میں صوفیظم میں کہ کچھ کلب کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کلب کی بیماری میں ایک جو ہے وہ حسد ہے بغز ہے کینہ ہے حسد اس لیے ہوتا ہے انسان کو کہ انسان کے اندر ایک عجیب و غریب چیز یہ ہو گئی ہے کہ ایمان تو اس کو ہے یقین نہیں ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے آپ کا ایمان ہے کہ آگ جلاتی ہے یقین اس وقت ہوگا جب آگ میں آپ انگلی ڈالیں گے تب آپ کا یقین ہو جائے گا تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رازک ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ شفاہ دیتا ہے یہ سب ایمان ہے یقین کی منزل تک ہم نہیں پہنچے جس دن انسان کو یقین ہو جائے گا اس دن اس کو کسی اور سے حسد نہیں ہوگا حسد ایک بڑی خطرناک بیماری اس حوالے سے ہے کہ جب آپ حسد کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے قانون کو اور اللہ کے عدل کو چیلنج کر رہے ہیں میں اگر ان سے حسد کرتا ہوں کہ ان کو اتنا مل گیا میں بھی بڑی محنت کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں ملا اس کا مطلب ہے میں داریکلی اللہ کے قانون کو اللہ کے عدل کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا تو میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں مگر سوال کیا ایک طرح سے نعوذب اللہ بہتان لگا رہا ہوں تو اس کو کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا میں بھی اسے زیادہ محنت کرتا ہوں تو حسد دو طریقے سے بہت بری ہے ایک انسان کو اندر سے جلاتی ہے دوسرا اللہ کے عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں تو اب اس سے جو انسان کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے ایسی چیزوں کی کہ مطلب اگر کوئی انسان اتنی محنت کرتا ہے اور کوئی انسان ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنی محنت نہیں کر رہا لیکن اس کو سکسیس زیادہ مل رہی ہے آج دنیا میں ایک کانسیپٹ آ گیا نا کہ there is a difference between hard work and smart work بھئی جو روٹ پہ مزدور کام کرتا ہے مفتی صاحب آٹھ گھنٹے شدید گرمی میں اس سے زیادہ میں اور آپ محنت کرتے ہیں نہیں کر سکتے آپ محنت کرتے ہو نہیں کرتے آپ اس مقام پہ کیسے ہو آپ کو مہینے کی تھی کیوں آپ نے smart work کیا آپ کے اندر کوئی talent تھا اس talent کو آپ نے نارش کیا اس کو polish کیا اس مقام پر پہنچے وہ نہیں کر سکا وہ اپنی ذات سے جس زادہ میں وہ قید ہے اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا اس لئے ڈاکٹر صاحب وہ جو ابھی recently جو پچھلے کوئی پانچ چھے سالوں میں جو انٹر پیورٹ جو آئے ہیں کونسپٹ آیا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان لوگوں کو بھلایا جاتا ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں سے ان کی ڈسکشن کروائی جاتی ہے سو می بھی اس سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب موسیقی